رحمان الرحیم ویلکم ٹو ریبوٹکس ٹوڈے وی ریوائز چپٹر نمبر فائیف ناو وی ڈسکس پینٹ ایڈیٹر ان سکریچ ایڈون سوپٹوئر آج ہم پینٹ ایڈیٹر ڈسکس کریں گے ایڈون سوپٹوئر میں ایڈیٹر is used ٹو میک نیو سپرائٹ سٹیج آر موڈیفائی دے اگزیسٹن سپرائٹ پینٹ ایڈیٹر کو ہم کیوں نیوز کرتے ہیں یا تو ہم اس میں نیو سپرائٹ بناتے ہیں اپنی لیے یا ہم اگزیسٹن سپرائٹ کو موڈیفائی کرتے ہیں اگزیسٹن سپرائٹ مین وہاں پہ سپرائٹ کیریکٹر ہوتا ہے اس کو ہم موڈیفائی کرتے ہیں اس میں ہم چینجز راتے ہیں یا ہم نیو سپرائٹ اس میں بناتے ہیں ناو دو قیسچن is ہاو ٹو اوپن پینٹ ایڈیٹر کہ paint editor کو ہم نے open کس طرح کرنا ہے اس کیلئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے click on a sprite that you want to modify آپ لوگوں نے اسی sprite پہ click کر دینا ہے جس میں آپ لوگ changes چاہتے ہو click on costume to open the paint editor کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے costume پہ click کر دینا ہے تاکہ paint editor آپ لوگوں کیلئے open ہو جس طرح picture میں بھی دکھائے گیا ہے آپ لوگوں کو click on costume to open paint editor یہاں پہ sprite بھی دکھائے گیا ہے آپ لوگوں نے کیا کہ sprite کو click کیا ہے جس کو modify کرنا ہے وہ sprite آپ لوگ کی screen پہ آ جائے گا introduction to paint editor use different tools in paint editor to paint your ideas and make them colorful and attractive آپ لوگ paint editor میں painting کے لئے different ideas کو use کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی painting اور بھی attractive and colorful نظر آئے اس کی لئے سامنے یہ کیا given ہے جو آپ لوگ کو screen پہ بھی دکھائی دے رہا ہے paint brush given ہے line tools given ہے rectangle tool given ہے old tools given ہے fill with colors given ہے erase given ہے select select and duplicate line with سب چیزیں given ہیں آپ لوگ ان سب کو use کر کے اپنے painting کو colorful and attractive بنا سکتے ہیں ہم move کر رہے ہیں game number second کی طرف جو کہ hey catch the ball create sprite click on a small icon here and select any sprite you like game number second کیلئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے small icon پہ click کر لینا ہے اور اپنی مرضی کا sprite select کر لینا ہے جس طرح آپ لوگوں نے game number first میں اپنی لیے کیا تھا to create backdrop click on a small icon and select any backdrop you like backdrop کیلئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے small icon پہ click کر لینا ہے جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور اپنی مرضی کا کوئی سا بھی background اپنی لیے select کر لینا ہے آپ لوگوں نے tip number first میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی لیے sprite وہ select کر رہے ہیں آپ لوگ sprite یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ eyeball ہمارا sprite ہے دوسرے پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں create sprite for wall and a bowl کیا sprite ہیں ہمارے یہاں پہ ball ہے and a bowl ہے یہاں پہ step 2 پہ میں نے کیا select کر دیا ہے bowl بھی اپنی لیے select کر لیا ہے step 1 میں میں نے کیا select کیا ہے ball step 2 میں میں نے اپنی لیے bowl کو select کر لیا ہے اب میں move کر رہی ہوں step number third کی طرف step number third میں میں نے کیا select کرنا ہے step number third میں میں نے اپنی لیے background select کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ background کون سا select ہوا ہے background یہاں پہ blue sky select ہوا ہے now ball and a bowl in the game so let's start creating script اب یہاں ہم نے اپنی لیے sprite v2 select کر لیا ایک ball ہے دوسرا ball ہے ہم نے اپنی لیے background v2 select کر لیا ہے اب ہم move کر رہے script کی طرف اب ہم نے بال اور باول کیلئے script create کرنا ہے script میں ویسی ہی create کروں گی جس طرح میں نے game first کیلئے create کیا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں first of all میں نے کیا select کیا تھا event block select کیا تھا اس سے میں نے green flag کو click کیا تھا پھر میں گئی تھی control block میں control block پر میں نے forever select کیا تھا forever میں پھر میں نے if کو کر دیا تھا control میں اس کے ساتھ میں sensing block کو لے کے آئی تھی sensing block میں میں نے key میں right arrow press کیا تھا کیا کیا تھا right arrow کو کر لیا تھا right arrow اسی وجہ سے تھا کہ اگر میں right arrow press کر لوں تو ہماری sprite کی moment right پہ ہو جائے پھر میں کہاں پہ گئی تھی میں نے change xy x by 10 10 کیا تھا یہ change x by 10 block یہ کونسا block ہے یہ motion block ہے motion block وہ block ہوتا ہے جس میں ہم moment کو control کر سکتے ہیں moment کو ہم کرتے ہیں تو sensing block کے ساتھ آپ لوگ motion block کو بھی attach کر لیں پھر آپ لوگ دوبارہ if پہ آ جائیں کیا کیا آپ لوگوں نے sensing block میں آپ لوگوں نے key میں lift arrow وہ select کر لیا ہے تاکہ اگر آپ لوگ کا sprite lift پہ جائے تو change اس میں کیا ہوگی minus 10 میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اس میں جب میں lift arrow کو select کروں گی تو میرا sprite lift پہ moment کرے گا now select ball the ball in the game should keep falling downward again and again یہ اوپر والا script ہم نے کس کیلئے کیا تھا یہ ہم نے ball کیلئے کیا تھا to move the ball lift and right using arrow key create the script and show us in the figure here for the ball اب میں یہاں پہ کس کیلئے کر رہی ہوں یہاں پہ میں بال کیلئے کر رہی ہوں بال کیلئے میں کس طرح کروں گی now select ball the ball in the game should keep falling downward again and again اب بال بھی یہاں پہ again and again گر رہا ہے بال مسلسل یہاں پہ نیچے گر رہا ہے بار بار گر رہا ہے تو اس کیلئے بھی میں نے ابھی script create کرنا ہے کہ بال کس طرح نیچے بار بار گرے گا اس کیلئے بھی سب سے پہلے آپ لوگ event block پہ آ جائے پھر control block میں سے آپ لوگ forever کو select کر لے پھر آپ لوگ آ جائے motion block پہ motion block میں change y by minus five وہاں بال کا ہم x پہ کر رہے تھے یہاں بال کا ہم y پہ کر رہے change y by minus five پھر sensing block میں آ جائے sensing block میں وہاں پہ میں نے کی کو select کیا تھا یہاں میں touching کو کروں گی کیونکہ بال کو ہم touch کریں گے تو touching پھر it then go to x zero y 150 کیا x کی position کیا ہوگی یہاں پہ zero ہوگی بال کی position کیا ہوگی یہاں پہ zero ہوگی جبکہ y جو بال کو represent کرے اس کی position 150 ہے تو یہ ہو گیا script for ball now there is a block pick random inside operator script operator script جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا operator script میں ایک block ہے pick random this function gave random value between selected number یہ random block جو ہوتا ہے یہ random value دیتا ہے دو functions کی درمیان یا دو numbers کی درمیان to drop ball randomly from the top add this block inside the script اگر بال اوپر سے randomly گر رہے تو ہم نے اس block کو add کرنا ہے now ball will fall randomly from the top of the screen with the help of pick random block تو بال اس pick random block کی مدد سے randomly گریں گے اوپر سے اب جو ہم نے بال script write کیا تھا اس میں ہم نے کیا کرنی ہے changes کرنی ہے pick random اس میں ہم نے add کر دینا ہے جو position میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ x کی position وہاں پہ کیا تھی zero تھی اب میں نے x کی position کو change کر دینا ہے کیونکہ ball مجھے randomly چاہیے تو میں اس x کی position کو just change کروں گی اس میں یہاں میں اس random block کو pick random block جو ہے میں اس کو لے کے آؤں گی یہاں پہ x کی position کو change کروں گی pick random minus 200 to 200 یہ میں zero کی جگہ یہ سب کچھ zero کی جگہ میں یہ block اب add کروں گی pick random والا میں position write کروں گی تو 12 sensing block touching ball وہاں پہ میں نے touching edge کیا تھا اب touching edge کے بعد یہاں پہ touching ball دن کیا ہوگا یہاں بھی x کی position کو اب میں نے change کر لینا ہے تو x کی position کو میں نے یہی pick random block میں کر دینا ہے آپ لوگ اپنے گیم میں score add کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ آجائے جو make a variable لکھا ہے یہاں پہ آپ لوگ وہ click کر لے اور یہاں پہ آپ لوگ اپنا score والا وہ option add کر سکتے ہیں data block میں سے اپنے data block کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے پھر make a variable option آئے گا اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے اپنے score کو add کر لینا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنے script میں سے یہ data block بھی add کر دینا ہے اگر آپ لوگ score add کرنا چاہتے ہیں تو add these two block from data script to add score in the game the score will be increased by one when the ball will be picked by the bowl آپ لوگوں کا score one consider ہوگا جب آپ لوگ bowl میں سے بال کو pick کر لوگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اوپر بھی score اوپر بھی میں نے data block add کر لیا ہے اور نیچے بھی میں نے data block add کر لیا ہے تاکہ مجھے اگر وہاں پہ میں نے zero score کو add کیا ہے یہاں پہ اگر بال کو وہ pick کر لے گا تو میں نے one score کو add کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ picture میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی data block add ہے اور نیچے بھی data block add ہے اگر آپ لوگ اور بال چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسی بال پہ click کر لے جو بال میں نے sprite کی طور پہ select کیا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ duplicate option آ جائے گا آپ لوگوں نے duplicate option کو وہ select کر لینا ہے کیا ہے؟ we have to add more ball in the game so that the game become interesting click on duplicate sprite and create two or three more balls کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے duplicate پہ click کر لینا ہے تو دوسرا ball آپ لوگ کے پاس آ جائے گا پھر آپ لوگ دوبارہ وہ press کر لے write کی press کر لے دوبارہ duplicate option پہ چلے جائے تو دوسرا ball آ جائے گا آپ اسی طرح three four five six جتنے balls آپ لوگ اپنے game کیلئے required ہیں آپ لوگ وہاں پہ ایک کر سکتے ہیں inside costume tab beside script tab and change the color of the ball into different colors like blue green and pink اگر آپ لوگوں کو یہ کلر پسند نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح کریں اسی بال پہ آپ لوگ click کر لے click کرنے کے بعد آپ لوگ costume پہ آ جائے اور اسی بال کو آپ لوگ modify کر لے اپنی مرضی کا کلر آپ لوگ وہاں سے select کر لے اپنے بال کیلئے جو آپ لوگوں کو چاہیے اپنے game میں plug screen پہ دیکھ سکتے ہیں کہ three different colors بال ہم نے select کر لیا اپنی game کیلئے اور وہ کیا کر رہے وہ رینڈم لی اوپر سے گر رہے بال کیا ہماری سکور فی الحال zero ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی وہ select نہیں کیا ہے کوئی بھی بال ہم نے پک نہیں کیا ہے اگر ہم کوئی ایک بال پک کر لے اس میں سے تو کیا ہوگا ہمارا سکور one ہو جائے گا تو یہ تا game number two آپ لوگوں نے اپنی لئے create کر لیا ہے یہ game تو اب آپ لوگ اس کو enjoy کر لیں pmel ڈیویم وقت پی گروف